سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ صحابی جمال خشوق جی کی قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ ان کی دور اقتدار میں ہوا ہے دیکران پرنس اب سعودی عریبیا کے نام سے بننے والی دستویزی فلم کی پریویو میں امریکی ٹی وی بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئی سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میری حکمرانی میں ہوا میں اس کی تمام ترزمیداری قبول کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے دور اقتدار میں ہوا ہے یہ دستویزی فلم یک کا مکتوبت کو سعودی صحافی جمال خشوق جی کی قتل کی پہلی برسی کی موقع پر نشر کی جائے گی جب صحافی مارٹن سمیت نے سوال کیا کہ آپ کی علم میں لائے بغیر یہ قتل کیسے ہو سکتا ہے تو محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس دو کروڑ لوگ ہیں ہمارے پاس تین لاکھ سرکاری ملازمین ہیں صحافی نے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی ذاتی سرکاری تیارہ بھی لے سکتا ہے جس پرولی احد کا کہنا تھا کہ میرے پاس احتدار ہے وزراء ہے جو معاملات کو دیکھتے ہیں جو قزمتار ہے اور ان کے پاس ایسا کرنے کا احتیار بھی ہے واضح رہے کہ قزشتہ سال دو اکتوبر کو واشنٹنگ پوسٹ کے کالم نگار اور سینئر سعودی صحافی جمال خوشک جی کو استمبول میں سعودی سفرتحانے میں قتل کر دیا گیا تھا اس قتل کے تانے بانے ولی احد محمد بن سلمان سے چھوڑی جا رہے تھے جبکہ سعودی حکام نے قتل کی ذمہ داری اپریشن کرنے والے حکام پر ڈالی تھی اور اس سلسلے میں کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف ٹرائل بھی جا جا رہا ہے اس ویڈیو کے نیچے دی گئی سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میسنجر پر فیس بک پر اور وات سیپ پر